میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں دی ریالیٹی آف حریم شاہ فل وائرل ویڈیو حریم شاہ ویڈیو کی کیا ریالیٹی ہے وہ آج کل پھر سے چرچہ میں آگئی ہے اکثر ان کے ہیڈ فیڈ ہوتے رہتے ہیں سو لیس تار دی ویڈیو ناو حریم شاہ متنازہ ٹک ٹوکر ہیں ان کی نازبہ ویڈیو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چے مگوئیاں چل رہی ہیں جس کی تصدیق حریم شاہ نے میڈیا ریپورٹس کے مطابق خود کی ہے حریم شاہ کے ماضی میں کافی سکینڈل سامنے آ چکے ہیں حریم شاہ کو ایک سیاسی جماعت کے رہنما اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں حریم شاہ کی ویڈیو کے حوالے سے آج ان کرداروں کی حوصلہ شکنی کریں تو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا دندہ خود با خودی ختم ہو جائے گا اسی لیے آج ویڈیو لیک کی گئی کہ امام عمران خاند صاحب کی طرف توجہ نہ دیں مگر جوانوں نے اس ویڈیو لیک کو مکمل سائل لائن پر کھا بیسے یہ لوگ اتنے فہوش اور بہودہ ہو گئے کہ اب انہیں بے ہیائی بے ہیائی نہیں لگتی انہیں کوئی ایشو نہیں کہ ان کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے اور کہاں کہاں دیکھی جاری ہے بلکہ وہ خود مان رہی ہے کہ یہ اسی کی ویڈیو ہے اور خود اپنا دفاع بھی کار رہی ہے دوسروں کی ویڈیو لیک کرنے والی حریم شاہ کی آج اپنی ویڈیو بھی لیک ہو گئی مقافات عمل اسے ہی کہتے ہیں جو دوسروں کا پردہ نہیں رہتے اللہ ان کے گناہ بھی دنیا کو دکھا دیتے ہیں اللہ اگر احمن ہے تو الکہار بھی ہے یہ انسان کو کبھی نہیں بولنا چاہیے اسی لیے اس کے ساتھ وئی ہوا حریم شاہ لوگوں کی ویڈیو لیک کرتی تھی اب اپنی ہو گئی ایک طرف عمران خان کا وارن گرفتاری جاری ہوا دوسری طرف حریم شاہ کی ویڈیو لیک ہوئی مفتی قوی کی بدوہ لگ گئی ہے حریم شاہ کو اس نے مفتی کی ویڈیو لیکی اور اب حریم کی اپنی انتہائی غیر اخلاقی ویڈیو لیک ہو گئی اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بڑھنی نولی کے پاس شاہین شاہ ہے جمعیت کے پاس نسیم شاہ ہے اور کمپنی کے پاس حریم شاہ ہے یہ خبر برے کی ہے ویسے تو آج کل کے نوجوان ان کے کابو نہیں آتے انہیں فہاشی کی طرف لگانا باقی رہ گیا تھا وہ بھی آج انہوں نے کر کے دیکھ لیا مگر لوگوں کو حریم شاہ سے زیادہ خان کی عدالت پیشی میں زیادہ دلچسپ بھی رہی جسے حریم شاہ کی ننگی ویڈیو بھی دور نہ کر سکی اور نہ ہی نوجوانوں کے پیروں کی بیڑی بن سکی نوجوان خان کو لے کر بنفس نفیس خود عدالتوں میں تشریف لے گئے اور تمام تر زمانتیں حاصل کی پاکستان تحریکن صاحب کے نوجوانوں کا پہلا عش ان کا لیڈر عمران خان ہے البتہ پٹواریوں کی ادم مجودگی سب نے محسوس کی کونہ تو یوت کے لیے خودا گیا تھا مگر پٹواری خود ہی اس کونہ میں گر گئے ہیں ہمیشہ کسی بڑے واقعے سے پہلے یا بعد میں آڈیو ویڈیو لیک ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ان ویڈیو راجہ کی گندی ذہنیت ہے انہیں شاید مرنا یاد نہیں ہے ایمپورٹڈ نے عمران خان کی پیشی سے قبل عمام کی توجہ تبدیل کرنے کے لیے حریم شاہ کی ویڈیو لیکی لیکن کسی نے سوشل میڈیا پر بھی ویڈیو کو گاس نہ ڈالی عمام کا کہنا ہے کہ اگر توجہ چاہیے تو کم از کم نانی چار سو بیس کی ویڈیو ریلیز کرو کچھ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ حریم شاہ کی ویڈیو اس مقصد سے لیکی گئی ہیں کہ اب وہ بھی کچھ لوگوں کی ویڈیوز لیک کریں ان ویڈیوز کو لیک کا جواز دینے سے پہلے حریم شاہ کی ویڈیوز لیکی گئیں پتہ نہیں ملک کس طرف جا رہا ہے کہیں یہ بے حیائی سب کو ہی نہ لے ڈوبے اللہ ہی رحم کرے ہمارے حالوں پر تبدیلی آ چکی ہے کہ آج یوت حریم شاہ کی لیک ویڈیو کا لنک مانگنے کی بجائے عمران خان کے پیچھے باغ رہی ہیں نانی ویڈیو پر روڈکشن نے جب سے ویڈیو کا کام شروع کیا ہے تب سے عام عوام کو بھی حوصلہ مل رہا ہے ویڈیوز بنانے اور لیک کرنے کا اس سنسلے کو ختم کرنا ہوگا یہ تو سب جانتے ہیں کہ حریم شاہ کو بھی نہیں یاد کہ اس کی ویڈیوز کس کس کے ساتھ اور کتنی ہیں مگر آج این موقع پر حریم شاہ کی ویڈیو لیک کرنا اور اس کا یہ بیان دینا کہ اس کا موبائل کھو گیا ہے یہ کس عہدیدار کو دمکی ہے دونوں نے یہ ویڈیوز میرے موبائل کی اندر سے چوری کی کوئی دوسرا بندہ ویڈیوز لیک کرنے میں ملوث نہیں ہے یہ ویڈیوز حریم شاہ کی گھر کی ذاتی ویڈیوز ہیں بقول حریم شاہ کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے حریم شاہ نے ویڈیوز لیک کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوی کرے گی اور اس سنسلے میں ایف آئی اے سے بھی رجوع کرے گی یاد رہے کہ حریم شاہ کچھ ماہ قبل ہی شادی کے بندن میں بند گئی تھی ایک انٹرویو کے دوران حریم شاہ نے بتایا کہ میری اور بلال شاہ کی پہلی بار کراچی میں ایک تقریب کے دوران اچانک ملاقات ہوئی تھی حریم شاہ نے کومیڈین نادر علی کے ساتھ اپنی محبت کی داستان سناتی ہوئی بتایا کہ میری اور بلال شاہ کی پہلی بار کراچی میں ایک تقریب کے دوران اچانک ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ہم بہت اچھے دوست بن گئے پھر انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا وہ انہیں بطور دوست بہت پسند کرتی تھی اس لیے جب اس نے اسے پرپوز کیا تو وہ حیران رہ گی اور تو مجھے لگا کہ وہ مزاق کر رہے ہیں پرپوز کرنے میں میں نے بلاد شاہ سے کہا کہ اپنے والدین کو میرے گھر بیجیں اور اس طرح مقاعدہ بات اے ہوئی اور پھر گھر والوں کی رضا مندی سے شادی ہوئی حریم شاہ کو لگتا ہے لوگ بہت زیادہ منفی سوچ رکھتے ہیں مگر وہ ٹرولنگ پر دھیان نہیں دیتی کیونکہ لوگ بہت زیادہ ٹرولنگ کرتے ہیں کیونکہ اس نے بہت سے میڈیا پرسنز جیسے کی آمیر لیاقت حسین کو دیکھا ہے جو ٹرولنگ کے باعث چاند سے ہاتھ دو بیٹھے سینئر صحابی اور اینکر پرسن مباشر لکمان حریم شاہ اور سندل خٹک کے حوالے سے جاری ویڈیو میں کہنا ہے کہ حریم شاہ اور سندل خٹک کے جہاز پر پہنچنے کے واقعے کی جب میں نے پولیس ریپورٹ کی تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ فیاز الحسن چوہان کا اور ایک نام معلوم کا نام بھی لکھوایا کیونکہ وہ تو سامنے تھے لیکن ویڈیو کو یور بنا رہا تھا پہلے دو تین دن پولیس ایسے چوہ نے بڑی کاروائی کی اور کہا کہ ہم فلاں فلاں ایوییشن کمپنیوں کے مالکوں کو مل کر آئے ہیں ہم یہ کارے ہیں فلاں یہ کارا ہے تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ اندر کیسے آئیں اور جہاز میں کیسے داخلائیں تو ایسے چوہ نے کہا کہ وہ آئیں ہیں ہمارے پاس اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو مبشر لکمان نے اجازت دی ہے تو میں نے کہا کہ نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں نہ بات ہوئی نہ ملاقات ہوئی نہ کبھی میسیج ایکسچنج ہوا تو میں نے اجازت کہاں سے دے دی اجازت نامات و تحریری ہوتا ہے اس کے بغیر تو سیول ایوییشن اجازت نہیں دے گی کہ کسی کے جہاز میں آپ جائیں جہاز کھولیں پائلٹ سیڈ پر بیٹھیں قصہ مختصر یہ کہ مجھے ایسے چھو نے کہا کہ ابھی تو آٹھ محرم چل رہی ہے اور ہماری ڈیوٹیز ہیں دو چار دن محرم کے نکالیتے ہیں اس کے بعد تفتیش کریں گے میں نے کہا ٹھیک مباشر لکمان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے کسی کو کال نہیں کی اور کسی کو فون نہیں کروایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تعلقات استعمال کر رہا ہے دوستوں کو کہہ رہا ہے اس کے بعد ایسے چھو نے تین چار دن کے بعد جب وہ فون نہیں کر رہا تھا تو میں نے خود اسے فون کیا تو وہ کہنے لگا کہ سر میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں تو یہ ریپورٹ اس میں بہت گند ہے آپ اس گند میں نہ پڑیں اس کی تفتیش رہنے دیں تو میں نے کہا کہ ہیلو گند میں نہ پڑوں میرے گھر میں چوری ہوئی ہے کوئی تعلہ توڑ کر میرے گھر آیا تو میں نے کہا کہ میں نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی ہوئی ہے ریپورٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے تو اس پر پچا کیوں نہیں کٹا تو ایسے چو کہنے لگا کہ ہم نے لڑکیوں کو بلایا تھا بات کی تھی اب یہ بات ایس پی صاحب کے اکتیار میں ہے ایس پی صاحب پچا کریں گے کیونکہ انہوں نے مجھ سے اکتیار لے لیا ہے مباشر لکمان کے پاس دو آپشن تھے کسی وزیر کو جو واقع تھے ان کو کہتا کہ اس معاملے کو حل کراؤ عمران خان سے میرا ذاتی تعلق تھا میں عمران خان کو کہتا کہ اس معاملے میں پولیس کیس کراؤ میں وزیراعظم کو ایسا کہتا تو یہ صحیح نہیں تھا لیگل ٹیم جو کھرا سچ اور باغی کے ساتھ ہے ایک قابل اعترام چیمبر نے ان سے درخواست کی وہ آئے اور کہا کہ ہمیں پولیس کو ایک نوٹس دینا ہے لیگل نوٹس دیں گے پولیس کو بھی اور لڑکیوں کو بھی اس کے بعد ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم نے یہ کیا اس کے بعد کوٹس میں ایک کریمینل درخواست پائل کی کہ پولیس ہمارے مقدمے کے اندراج میں مدد نہیں کر رہی اب کوٹ نے پولیس والوں کو بلانا شروع کر دیا پولیس والے آج کل کا کہہ رہے تھے مختلف بہانے عدالتوں میں کرتے رہے اور آج تک مقدمہ درج نہیں ہوا پاکستان کی متنازہ اور معروف کی ٹاکر اور اداکارہ حریم شاہ شیخ رشید کے بارے میں بھی بڑے بڑے دعوے کر چکی ہے حریم شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ شیخ رشید نے میری وجہ سے آج تک شادی نہیں کی ایک انٹرفیو میں اداکارہ اور ٹٹاکر حریم شاہ نے اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی شادی کے حوالے سے خیران کن انکشاب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے اب تک شادی میری وجہ سے نہیں کی ہے حریم شاہ نے متدد لوگوں کی ویڈیوز اور ورس ایپ کال سامنے لانے کے بعد مجھے اس لیے جان کا خطرہ نہیں کیونکہ میرے پیچھے شیخ رشید کا ہاتھ ہے حریم شاہ نے بتایا کہ شیخ رشید مجھے کہتے ہیں کہ میں پورے پاکستان پر باری ہوں اس لیے میری حفاظت کو انہوں نے اپنی ترجیحات میں رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی تھانکس فار وائچنگ اللہ حافظ ایک جگہ ان کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ لیکھ ہو سکتی ہیں اور یہ نئی ویڈیو نہیں ہے بہت پرانی ہے مطلب انہیں کے کچھ پارٹنر کی ہے اب اس کے پیچھے کیا ریالیٹی ہے بول تو یہ رہی ہے کہ دیفیم کرنے کے لیے کی ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی بندنام ہیں انہوں نے کئی کئی آفیس سوزز میں مطلب گورنمنٹ کا آفیس میں جا کر ویڈیوز وغیرہ بناتی تھی پہلے ٹک ٹاک وغیرہ تو ایسے کچھ ماملے ہیں اور کچھ پیسے لے کر بیٹھی بھی تھی کچھ وہ ویڈیو وائرہ ہوا تھا لوگوں کے ویڈیو وائرہ کیے تھے انہوں نے جیسے کی مفتی کا بتایا تھا انہوں نے سو ویسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ایسا کچھ کہہ رہی ہے پبلک لیکن ہاں یہ دیکھیں آپ کے اگر آپ گام تو غلط ہے دیکھو آپ کے بعد ویڈیو ہے یا پھر کسی بھی لڑکی نے ان کی لیگ کیا تو بدلہ ہو سکتا ہے بدلہ لیتے ہیں لوگ اگر ایک طرح سے دیکھیں تو کہ یہ لڑکی ہے لڑکی کی ویڈیو وائرہ ہوئی ہے پرسنل ویڈیو وائرہ ہوئی ہے اس کی ایک جو پرسنل چیز ہے بہت جو کسی کے سامنے نہیں آنی چاہیے ویڈیو حالانکہ بننی نی چاہیے تھی ویڈیو پہلے تو اگر یہ سوچے تو اگر وہ بن گئی ہے پبلک میں آ گئی ہے تو اس میں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ کام پہلے ہی رکھ سکتا تھا کہ جو میٹر ہے اس کو ڈھکنے کی وجہ سے ہوا ہے کیا کمنٹ سکشن میں بتا سکتے ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پولٹکس ہے دوست سمجھ میں باد میں آتی ہے پہلے کانڈ ہو جاتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائننگ آف